بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین اسلام آباد میں جنگ کا تبل بج گیا ہے ہر کوئی اپنی چال چل رہا ہے اپنے مہرے جو ہے وہ تیار کر رہا ہے کہ کب اور کس وقت کونسی چال چلنی ہیں بند کمروں میں آئے روز میٹنگز ہو رہی ہیں چاہے وہ کیفیز ہوں چاہے اسلام آباد کے کوئی چاہے خانہ ٹائپ پوائنٹ وہاں پہ روز زانہ میٹنگز ہو رہی ہیں ڈیسائٹ کیا جا رہے ہیں گپے لگ رہی ہیں کہ آخر پیر والے دن اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے اب وہیں تو ایمرجنسی کی بھی ہیں جساں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں گے لیکن الیکشن میں نہیں جائیں گے تو اب ہر ہربہ وہ استعمال کر چکے ہیں آخری ہربہ ان کے پاس ایمرجنسی ہے کیونکہ یہ بات بھی اسلام آباد میں بہت زور و شور سے کی جاری ہے کہ کیا ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے دوسری طرف حکومتی ایک الامیہ جاری کرتا ہے جس کو لیٹ کرتے ہیں آپ کے شہباز شریف اس میں باقی پارٹیز کے بھی لوگ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوتے لیکن کسی بھی حکومتی عراقین میں اتنی حیمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سامنے آئے اور اس الامیہ کو پڑھے وہ ایک پیپر مولانا فضل الرحمن اور ڈیزل کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ یہ الامیہ پڑھ دیجئے گا اب وہ الامیہ ہے کیا وہ کھلی جنگ ہے کھلی جنگ ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ تو یہی بات ہے کہ سیسیلین مافیا بامقابلہ سپریم کورٹ کی ہے اب انہوں نے الامیہ میں کیا کہتے ہیں الامیہ میں کہتے ہیں کہ جی ہم وہ جو تین رکنی بینچ ہے نا اس کو پہ تو ہمارا کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے کوئی نو کانفیڈنٹ ہم اس کو دیتے ہیں تو بھائی پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجی یہ کوئی الیکٹیبل نہیں ہے جس پہ آپ اپنا کانفیڈنٹ شو کروگے آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہو کہ کل کو میں اٹھ کر کوئی مجرم اٹھ کر کوئی چور اٹھ کر کھڑا ہو اور وہ کہہ کہ جی یہ جج کیونکہ میرے خلاف فیصلہ دینے والا ہے اس پر مجھے کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے اس لئے اس جج کو فارق کر دو اس جج کو چینج کر دو عجیب سی باتیں ہیں عجیب سا الامیہ عجیب بھونڈا الامیہ ہیں آپ کا دوسری طرف آپ کہتے ہیں وہی نو رکنی بینچ تو نو رکنی بینچ بنا دو تو کیا ہوگا کہ نو رکنی بینچ یہ کہہ دے گا کہ جو آئین میں شک ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے وہ غلط ہے اس کو ختم کر دو اس کو غائب کر دو یہ کہہ گا دوسری طرف آپ سپورٹ کریں کاضی عیسیٰ فائز کو کہ جی اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جی ہم اس کو سپورٹ کرتے مطلب آپ تو آپس میں جنگ کروا رہے ہو ججز کے درمیان عدلیہ میں پھوٹ پڑوا رہے ہو اور یہی کام آپ کرتے رہے ہو اگر ہم آپ کی پوری سیاست دیکھیں اسپیشلی نونلی کی سیاست دیکھیں تو وہ یہی کام کرتی رہتی ہے اگر آپ دیکھیں 1988 میں کیا ہوا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنا تھا آپ کا نواز شریف ٹیک ہے اور اسی نے یہ اپنے الیکشنز کروای تھے اور وہ جیت بھی کیا تھا وہاں سے جس طرح ابھی آپ نے اپنا ایک بندہ جو ہے لگا دیا ہے وزیرعالہ بنا دیا ہے پنجاب کا اب وہ آپ کی فیور میں کام کرتا ہے یہی کام 1988 میں ہوا تھا 1990 سی پوری سیاست لے لیں پوری الیکشن لے لیں آپ کیا کرتے تھے آپ بی بی کی مریعہ بین ازیر صاحبہ کی کریکٹر اسیسنیشن کیا کرتے تھے آپ انہیں اس آخر رسول کہا کرتے تھے مذہب کارڈ کھیلا کرتے تھے یہی مذہب کارڈ آپ آج بھی کھیل لے ہو یہی کریکٹر اسیسنیشن آپ آج بھی کر رہے ہو یہی کام آپ وہی کرتے تھے آپ نے 1990 سینڈ میں جو جسٹس سجاد کے ساتھ کیا وہی آج آپ عمر عطا بندیال کے ساتھ کر رہے ہو لیکن یہاں پہ سکرپٹ آپ کا فلوپ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ بار بار وہی پرانا سکرپٹ گھیز ہو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ 90 کی دہائی نہیں ہے بھائی اس میں لوگوں میں شعور ہے ہر کوئی بکاؤ مال نہیں ہوتا ہے یہاں پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو ڈٹ گئے وہ کہہ رہے میں تو فیصلہ آئین کے حساب سے کروں گا جو آئین میں لکھا ہے میں تو وہی کروں گا پر یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ جو انڈین جج ہے وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان کا پورا آئین پڑھا ہوا ہے اور آئین کے مطابق الیکشن 90 دن میں ہی ہوں گے تو ان کو یہ باتیں سمجھ آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح منیو پلیٹ کیا جائے خبر تو یہ بھی ہے کہ جی وہ بار کے جو چیمبرز کے لیے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں اور پھر وکلا کے لیے اور صحافیوں کے لیے ایک فنڈ بھی مانیم بی بی مختص کرنے والی ہیں اور آج وہ بار کانسل سے خطاب بھی کریں گی ان کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گی تو یہ والی جو آپ لوگ گیم کھیل لیو نا ڈیوائیڈ اینڈ رول جیجز کو رلوا دو ان کو کانٹروورشل کر دو سارا کچھ تو اس دفعہ وہ چال نہیں چلے گی آپ لوگ نے اپنی چالیں چل دی ہیں اب چال چلنے کا وقت ہے عمران خان کا آج کل جو ایک بہت امپورٹنڈ ہے اب اس کے حساب سے عمران خان آج رات ہی ایک اہم خطاب کریں گے اب اس خطاب میں وہ کیا کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ عوام اور بکلا تحریک کیا آغاز کر دیں وہ کہیں کہ وہ نوے دن کے بعد نہیں ہم آج سے ہی پیر والے دن سے ہی وہ تحریکہ آغاز کر دیتے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ صحافی کہہ رہے نا یہ جو آپ کے لفافہ صحافی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یار وہ جو کہہ رہے نا کہ جی تحریک ناکام ہو جائے گی تو یہ صرف کہنے کی باتیں اب لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ جو آٹے کی لائن میں صبح سے لے کر رات تک کھڑے میں ہیں نا وہ غصے سے بھرے میں جن کی ماں بہنیں باپ آٹے کی لائن میں لگ کر کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کو گربان سے پکڑنے کے لیے آ جائیں گے وہ جو ہے نا ٹیکسٹائل کا چیئرمن اپی ٹی ایم کا چیئرمن جو وہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ قبرستان بنتا جا رہا ہے کچھ رہم کرو وہ گھبرائے میں سارے انڈیسٹریل گھبرائے میں وکلا کے اوپر آپ بار بار انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ نے تو کسی شعبے کو چھوڑا ہی نہیں ہے آپ نے تو سب کو متنازہ کر دیا ہے سب کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ وہ سب سرکوں پہ آنے کے لیے تیار بیٹھے میں ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ تحریک ناکام ہو جائے گی اس تحریک میں تو ایک نئی جان آپ لوگوں نے خود ڈال دی ہے وہ ظلم مصطفہ استعایت کے انتہا کر کے اس تحریک میں تو آپ نے خود ایک نئی جان ڈال دی ہے آج پورا اپریل کے مہینے پورا ایک سال ہو جائے گا اس حکومت کو گئے پہلی بار اس پورے سال میں پہلی بار کسی ادارے کا سربراہ ڈٹ گیا ہے باقی سارے ادارے کے سربراہ تو آئیں بائیں شاہیں شروع ہو گئی تھی لیکن عطا عمر بندیال اس دفعہ ڈٹ گیا ہے اب کیا ہوگا لوگ شعور ہیں لوگ پہلی پرشان ہیں تیار بیٹھے ہیں ہر طرح سے تو آپ فس چکے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں نہ مانوں میں نہ مانوں آپ کیا کر لوگے وہاں پہ وہ ایک مفرور پچاس اس ٹیم پہ گیا ہوا شخص جو ہے وہ بیان بازی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو نیشنل ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ادلیہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے وہ جو مفرور ہے جو ناہل ہے وہی ادلیہ پہ پاکستان کی ادلیہ پہ انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے دوسری طرف آپ کے رانہ سنو اللہ انٹرنیشنل میڈیا کو بیان دیتے ہیں کہ جی ہم عطا عمر بندیال کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے واہ بھئی واہ الٹا چور کتوال کو ڈاٹنے والا سین ہو رہا ہے پاکستان میں لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھیل دلچسپ مراحل میں بھی ہے ایک طرف یہ لوگ سو موٹو سو موٹو کے لیے لڑے ہیں کہ نہیں جی سو موٹو کا ختم ہونا چاہیے تو دوسری طرف جو انہوں نے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کا بل پاس کیا تھا تو اس میں سننے میں آیا ہے کہ صدر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کو بھیجیں گے کیونکہ آرٹیکل 186 کے تحت یہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ اس کی تشریح کے لیے اور اس کے پورے شک کو سمجھنے کے لیے وہ ریفر کر سکتا ہے چیف جسٹس کو آف سپریم کورٹ کو اور جب تک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس وہ ہے تب تک یہ نافذ نہیں ہو سکتا ہے بے شک دس دن گزر جائیں بیس دن گزر جائیں جو یہ کہا جاتا نا کہ بیس دن بعد خود با خود وہ اپروفڈ ہو جاتا ہے جب تک وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے تب تک وہ اپروفڈ نہیں ہو سکتا اور سپریم کورٹ کا جج اپنی کلم کی ایک جنبش سے اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے اور کل ادم بھی قرار دے سکتا ہے تو ابھی تو کھیل باقی ہے ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کل ہونے کیا جا رہا ہے دوسری طرف وہی نعرہ وہی پرانا نعرہ لوگوں کی سمفتیز لینے کے لیے پہلے وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا کل وہ کہتے پاکستانیوں آ کے کھولو تمہارے ساتھ مزاق ہو رہا ہے تو بھائی مزاق تو آپ نے کیا تھا جب آپ پچاس اوپے کے سٹیم پیپر پر یہاں سے پاکستان سے بھاگ گئے تھے مزاق تو وہ ہو رہا تھا کہ جو چار مہینے آپ کی بیٹی گیٹ نمبر چار کی چکر لگاتی رہی تھی صرف اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے مزاق تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ آٹے کی لائن میں لگوا کر لوگوں کو موت کے موہ میں دھکیل رہے ہیں مزاق تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے مانڈل ٹاؤن کا سانیہ کیا تھا اور اس پر بھی آپ جو ہے سینہ چوڑا کر کے بیٹھے میں مزاق تو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے آپ نے مزاق تو یہ کیا تھا کہ ایک چلتی ہوئی حکومت جس میں جی ٹی پی پاکستان کی ہسٹی میں چھ پرسنٹ آ رہا تھا جس میں ٹیکسٹائل بوسٹ کر رہی تھی بمپر کرال بوسٹ کر رہی تھی ایف بی آر اپنا ٹارگٹ اچیف کر رہا تھا اس کامیاب حکومت کو جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جاری تھی ایک بھونڈے طریقے سے ریجیم چینج کے تحت آپ نے نکال دیا مزاق تو آپ نے کیا تھا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہو گئے تو ڈالر پانچ سو روپے کا گیا جائے گا تو جب آپ کی حکومت نو اپریل میں آئی اس کے بات ڈالر کہاں تک پہنچا وہ آپ کو نظر نہیں آیا یہ مزاق آپ کو نظر نہیں آ رہا آج پھر پیٹرول کی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں گے یہ مزاق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو یہ مزاق نظر آتا ہے مزاق آپ نے عوام کے ساتھ کہے لیکن اس دفعہ آپ کو یہ مزاق مہنگا پڑے گا کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے وہ جو شعور آئے ہیں اس کی روشنی اس ملک کو ترقی کی طرف بھی لے جائے گی اور آپ سیسیلین مافیا کے خاتمے کا بائز بھی بنے گی یہ بات یاد رکھی گا ہم سنتے آ رہے ہیں بہت سی خبریں خبروں میں تو ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا جہاز اتر گیا ہے جہاز اسرائیل کے لیے جو ہے وہ تجارت شروع کر دی گئی ہے کنٹینرز جا چکے ہیں وہاں پہ تو یہ ساری باتیں تو دوسری ہیں نا پہلے تو مجھے یہ سوال پوچھیں جو آج تک کبھی بھی کسی لفافہ صحافی نے کی نہیں کیا کہ آپ کے اپنے بچے اسرائیل کے ساتھ کیوں بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگیں خاموشی ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ لوگ چپ ہو جاتے ہو سب کو پتا ہے کہ سوزر لینڈ میں جو ہے بڑی باجی کونسی سرجری کروانے گئی تھی وہ اس ملک میں اپنی سرجری کروانے گئی تھی یا یہ کہنے گئی تھی کہ ہم آپ کی جو مفادات ہیں آپ کی ڈیمانڈ سے اتحافظ کریں گے بدلے میں پاکستان کا پورا رغبہ بھی آپ ہم سے لے لیں لیکن اس کی چودراہت ہمارے پاس رہنے دیں ہمیں ہماری چودراہت قائم رہنی چاہیے اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا جو جہاد ہے یہ جسے حقیقی جہاد کا جارہا ہے جس پہ لوگ اتنا وہ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ ان لوگ کی جو چودراہت ہے اور اجارہداری یہ سالوں سے قائم ہے اب یہ اتنی آسانی سے اپنی چودراہت اور اجارہداری ختم نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے جو ان کے خلاف ڈٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے وہ نہ بھٹک رہا ہے نہ وہ ہار مان رہا ہے اور کل کی سب سے اچھی بات جو میں اس کی دیکھ رہی ہوں کہ جب وہ سہری میں آتا ہے افتاری میں آتا ہے تو کس طرح لوگوں کو لیکچر دیتا ہے ایک منٹر کی طرح وہ بات کرتا ہے اب آپ وہ جو تحریک لے کر آ رہا ہے اور اگر وہ آ جاتی اور جس کو وہ کہہ رہے ہیں ناکام ہو جائیں گی تو میں صرف یہاں پہ اپنی بات کا احتیتام اس سے کروں گی کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے تمام انڈسٹریلس تمام الیکٹیبلز جس نے تمام بزنسمن کو ایک عام آدمی کی طرح جینا سکھا دیا ہے کیا کوئی سوچ سچتا تھا کہ عمر ایوب جو کہ ایک ریٹائر جرنل کا بیٹا ہے وہ اپنے پیٹھ میں ڈنڈے کھائے گا کیا کبھی ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو ایک گدی نشین ہے وہ خود جیل میں اپنے آپ کو جائیں گے پیش کر دیں گے قیدی بننے کے لیے کیا ہم کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ شوقت ترین جیسا ٹیکنو کریٹ رات کے دو بجے چپل پہن کر لیبرٹی چوک میں کھڑا ہوا ہوگا یا کبھی ہم یہ سوچ سکتے تھے یا ظلفی بخاری نے بھی خود کبھی یہ سوچا ہوگا کہ وہ اپنے عائش کی زندگی چھوڑ کر وہ گاڑی کے ڈنڈے میں لٹک کر لاہر تک کا لاہر سے اسلامباد اور اسلامباد سے لاہر تک کا سفر کرے گا عمران خان نے لوگوں میں شعور دیا ہے ان کو عام آدمی کی طرح جینا سکھا ہے اس نے اپنے آپ کو ایک عام آدمی سے کنیکٹ کر لیا ہے اب ایک عام آدمی پاکستان کا اس کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے آپ لوگ ہوش کے ناخن لیجئے اللہ حافظ